بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹوکوک ریویو اور کوک ریویو میں آج جو ہے ہم ایک اور پولیٹیکل سائنس کا جو ہے وہ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ پولیٹیکل سائنس کا جو ٹاپک ہے یہ ایک تو کمپیریٹیو جو گورنمنٹس ہیں اس کے حوالے سے ہے دوسرا جو ہے وہ سیلیکٹیو جو کانسٹیٹیوشنز ہیں ان دونوں کا ہی جو ٹاپک ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا جو چھٹا کنٹری ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بات کریں گے جو پولیٹیکل سسٹم آف ایران کی یا کانسٹیٹیوشن آف ایران کی یا پھر گورنمنٹ سرکچر آف ایران کی یعنی ہم بات کریں گے کہ جو ایران ہے جو اسلامی جمہوریہ ایران جس کو کہا جاتا ہے اس کا جو گورنمنٹ سرکچر ہے وہ کیا ہے یا جو اس کا کانسٹیٹیوشن ہے آئین ہے وہ آئین کس طرح کا آئین ہے نورملی کہا یہ جاتا ہے کہ جو اسلام کے نام پہ جب ریولوشن آیا ایران کے اندر نائنٹین سیونٹی نائن کے اندر تو اس کے بعد سے جو اسلام کے نام پہ جو گورنمنٹ بنی تو وہ کافی کامپلیکس سرکچر بنا ایران کے اندر اور وہ کافی کامپلیکس سرکچر جو ہے جس کو کمپلیٹلی سوائینا کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ ان کے جو فنڈمنٹلز ہیں جس کے اوپر انہوں نے وہ ایک سسٹم بنایا تھا اس کے پیچھے ایک ہی تھا کہ اب دوبارہ سے جو ہے وہ اسلام کا ایک تو ریوائیول ہوگا اور سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ کسی بھی ویسٹرن جو پاور ہیں جیسے اب پہلے بہت زیادہ انفلینس تھا ویسٹ کا ایران کے کلچر کے اندر تو وہ جو ہے وہ اب دوبارہ سے ہم نہیں ہونے دیں گے تو اس میں ہم بات کس کی کریں گے سب سے پہلے ہم بریف ہسٹری دیکھیں گے ایران کی اس کے بعد اسلامی ریولوشن کی بات کریں گے پھر کانسٹویشنل فیچرز کی بات کریں گے پھر دا لیڈشپ کونسل کی بات کریں گے یا دا لیڈر اسے کہا جاتا ہے اس کی بات کریں گے گارڈین کونسل کی بات کریں گے دا پریزیڈنٹ کی بات کریں گے اسلامی اسمبلی یا اسلامی کنسلٹیٹیو اسمبلی اسے کہا جاتا ہے ایران کے اندر اس کی بات کریں گے اور کونسل آف منسٹرز کی بات کریں گے جوڈیشری دیکھیں گے ایران کے اندر کیسے کام کرتی ہے ریٹی اینڈز کو کلوز کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر بات کی جائے ہسٹری کی تاریخی لحاظ سے ایران کیا ہے تو سب سے پہلے دیکھئے ایران یا پرشیہ جو ہے جس کا پرانا نام پرشیہ ہے اور نائنٹین تھرٹی فائف کے اندر مانا جاتا ہے اس نام پرشیہ کو چینج کر کے ایران کیا گیا اور جو رضا شاہ پہلوی تھے انہوں نے یہ حکم جاری کیا تھا اب آپ پرشیہ جو ایک ورڈ ہے ایران اس کا مطلب ہوتا ہے تو یہ آپ یوز کریں پرشیہ کی جگہ تو پرشیہ کو ریپلیس کیا گیا نائنٹین تھرٹی فائف کے اندر مان جاتا ہے تو جو پرشیہ ایمپائر تھی آپ نے اکثر اس کے بارے میں سنا ہوگا کہ اسلام سے پہلے دو بڑی بڑی ایمپائر تھی ایک سائٹ پہ پر پر پرشیہ ایمپائر تھی اور دوسری سائٹ پہ رومن ایمپائر تھی اکثر ایمان خان صاحب بھی اس کا ذکر کرتے ہیں اور بار بار ذکر کرتے ہیں جب بھی وہ مدینہ کی ریاست کا کرتے ہیں تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بڑی ایمپائر تھی اس نائم پہ جو پرشیہ ایمپائر تھی اور اس کی ایک سائٹ پہ پر پرشیہ ایمپائر یہاں پہ اگر آپ میپ کے اندر دیکھیں تو یہ ہے ریبن پیننسولا اب اس سائٹ پہ یہ ہے ایران یا اس زمانے کا پرشیہ تو یہ جو ہے پرشیہ اس سائٹ پہ یہاں تک پھیلا ہوا ہے دوسری سائٹ پہ اس سائٹ پہ رومن ایمپائر پھیلا ہوا ہے اور بیچ میں یہاں پہ اسلام تھا اور آہستہ 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 ہم نے دیکھا کہ کیسے جو ہے وہ اسلام پھیلا 622 کے میں ہجرت ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے مدینہ سے اسلام جو ہے آہستہ آہستہ اس کی ترویز جب فاصلی سٹارٹ ہوتی ہے تو کرتے 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 یہ اسلام پھیلتا ہے ایران کے اندر بھی اور رومن ایمپائر کے یہاں جو ایریاز تھے یہاں پہ جو افریقہ تھا یہاں اسلام پھیلا بہت تیزی سے اسلام جو ہے وہ پھر پھیلا تو یہ بہت بڑی سٹیٹ تھی بہت بڑی ریاست تھی بہت بڑا ملک تھا جو ہے وہ اسلام سے پہلے تو مسلمان جو ہیں انہوں نے 633 سے لے کے 651 تک اسے فتح کیا یعنی کہ 633 سے 651 کے بیچ کے جتنا ٹائم ڈیوریشن ہے اس میں ایران کو فتح کیا گیا آہستہ 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 جو ہے وہ جو ہول تھا پرشین ایمپائر کا اس کو کم کیا گیا اور جو لاسٹ ایمپائر تھی اسلام سے پہلے کی بات کر رہے ہیں ایران کے اندر تو وہ تھی سیسنیڈ ایمپائر جو کہ 224 میں بیلڈ ہوئی اور 251 تک جب اسلام کا یہاں پہ بول بالا ہوا تو اس ٹائم پہ جو ہے یہاں پہ ختم ہوئی جو سیسنیڈ ایمپائر یا ساسانی ریاست جو ہے جسے کہا جاتا تھا وہ ایمپائر یہاں پر موجود تھی اور یہ جو سیسنیڈ ایمپائر تھی یہ ایکچولی میں جو ہے پرشین ایمپائر کس پہ تھی اس کا جو ریلیجن تھا وہ تھا زورسترینزم یہ پارسی مذہب تھا اور یہ جو پارسی مذہب کے ماننے والے تھے یہ ایکچولی میں ایرانین نہیں تھے ٹیک ہے یہ ایران کے مانا جاتا ہے نہیں تھے بلکہ یہ سنٹرل ایشیا کے تھے تو سنٹرل ایشیا سے یہ جو ہے یہ لوگ آئے تھے اور یہاں پہ آکے ان کی حکومت بنی اور انہوں نے یہاں پہ پارسی مذہب جو ہے اس کو بہت زیادہ ترویج دی اور آج بھی سب سے زیادہ جو پارسی ہیں وہ دنیا کے اندر ایران کے اندر ہی رہتے ہیں ٹیک ہے تو پارسی مذہب کو پھیلایا جو کہ آگ کی پوجا کرتے ہیں ٹیک ہے جو آگ کی عبادت کرتے ہیں اس کے بعد امیہ اور اباس جو خلافت تھی بنو امیہ اور بنو باس کی جو خلافت تھی اس دوران جو ہے ایران مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا اور اس کے بعد جو ہے بنو امیہ اور بنو بعض کے بعد جو ہے سلجوک ایمپائر جو ہے اس کا یہاں پہ جو ہے وہ حکومت بنی اب یہ جو سلجوک ایمپائر ہے یہ ترکی کی اصل میں ایک ایمپائر ہے یا ان کا ایک قبیلہ ہے اوز قبیلہ جو آپ نے اکثر ابھی آج کل جیسے ارترل ڈراما میں لاش میں بات کر چکا ہوں ترکی کے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر بھی کہ اس کا بہت زیادہ ذکر ہے تو اس کے اندر اوز ترک کی بات کی جاتی ہے کہ بھئی ہم تو اوز ہیں تو یہ ارترل کا جو خاندان مانا جاتا ہے جو خلافت عثمانیہ جس کے آگے چھے سو سال تک چلی تو یہ اس خاندان سے ان کا تعلق تھا سلجوک ایمپائر جو ہے یہ وہ تھی تو یہ ترکوں کی جو ایک نسل تھی یعنی وہ آئی ایران کے اندر اس نے آکے یہاں پہ ریاست بنائی اور یہ سنی اسلام لے کے آئے ٹھیک ہے آپ نے سمجھنا ہے کیونکہ اس نائم پہ ایران جو ہے وہ شیعہ مذہب ہے وہاں پہ شیعہ اسلام وہاں پہ سب سے زیادہ ہے دنیا کے اندر تو اس نائم پہ سنی ایمپائر تھی جو سلجوک اپنے ساتھ لے کے آئے تھے ترکی کے اس کے بعد منگولوں کے اندر چلا گیا ایران بارہ سو پچانوے سے لے کے تیرہ سو ستر تک منگولوں کے اندر رہا پھر ہم نے دیکھا منگول بھی آہستہ آہستہ کچھ مسلمان ہو گئے اور کچھ جو ان کو پھر کسی جگہ پہ چھوڑنا پڑا اور اس کے بعد تیموری ایمپائر جو ہے تیرہ سو اکاسی سے لے کے پندہ سو ساتھ تک جو ہے امیر تیمور نے جو بلڈ کی تھی تو اس نے جو ہے یہاں پہ حکومت کی اب امیر تیمور بھی ایکچولی میں خود کو ترک ہی کہتا ہے کہ بھئی باپ جو ہے وہ ترک تھا امیر تیمور کا اور جو ماں تھی وہ تھی جی منگول اس کو ہم جو ہے وہ ذکر کر چکے ہیں جب انڈو پاک ہیسٹری میں آپ کو بتایا تھا تو انڈویین کا اس ٹائم پہ میں اس کا ذکر کیا تھا تو یہاں پہ یہ جو تیموری ہے یہ ایکچولی میں یہ بھی خود آدھا منگول اور آدھا ترک ہی کہہ لیں اس کے بعد جو ہے سفیڈ امپائر یہاں پہ آئی اور یہ جو سفیڈ امپائر ہے ایکچولی میں اس نے جو ہے ایران کو ایران بنانے میں بڑا امپورٹن رول پلے کیا پندرہ سو ایک سے لے کے سترہ سو چھتیس تک یہ امپائر چلی اور یہ جو سفیڈ امپائر تھے یہ شیعہ اسلام تھا اور یہ شیعہ کے جو ٹویل امام ہے بارہ امام ہے یہ ان کو ماننے والے تھے تو یہاں پہ یہ پورے کا پورا ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا بارہ اماموں کا اور امام کو آپ کو بتایا بہت زیادہ مانا جاتا ہے وہاں پہ تو یہ بارہ امام جو ہے ان کا سلسلہ وہاں پہ شروع ہوا اور شیعہ اسلام بہت تیزی سے پہلا کیونکہ اس سے پہلے سنی اسلام تھا اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے دیکھا شیعہ اسلام اور اس تائم پہ آپ کو نظر آئے گا کہ نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہاں پہ آپ کو عبادی شیعہ اسلام کی نظر آئے گی کیونکہ سٹیٹ ریلیجن جو ہے وہی شیعہ اسلام ہے اس کے بعد نادر شاہ جو ہے سترہ سو چھتیس سے سترہ سو سینٹالیس تک اس نے حکومت کی اس کو ایشن نپولین بھی کہا جاتا تھا بہت تیز تھا اس نے دیکھا کہ سترہ سو انتالیس کے اندر جو ہے وہ انڈیا کے اندر بھی ہندوستان کے اندر بھی ہم نے دیکھا حملہ کی اور یہاں پہ تخت تاؤس بھی لے کے اپنے ساتھ واپس گیا جو کہ مغلوں نے بنایا تھا بڑا پیسہ لگا کے اس کے بعد یہاں پہ کجر ڈائنسٹی آئی جو کہ سترہ سو چھانوے سے لے کے نائنٹین ٹوئنٹی فائیو تک تھی اور یہ کجر ڈائنسٹی اسی کجر ڈائنسٹی کے اندر جو ہے وہ پہلوی ڈائنسٹی تھی یعنی کہ پہلوی جو خاندان تھا وہ آیا جس میں رضا شاہ پہلوی جو ہے وہ انیس سو پچیس میں جو ہے وہ یہاں کے بادشاہ بنے ایران میں بادشاہ کو پادشاہ نورملی کہا جاتا ہے پادشاہ کا مطلب جو ہے وہ پرشن میں بادشاہ ہی ہے تو اس میں یہ جو انیس سو اکتالیس جو ہے انیس سو اکتالیس تک رہے انیس سو اکتالیس میں جو ہے پھر ان کو یہاں سے ریموف کیا گیا اور پھر ان کا جو بیٹا ہے محمد شاہ پہلوی جو ہے یہ حکومنان بنا اور انیس سو اکتالیس سے لے کے انیس سو انہتر تک جو ہے یہ حکومنان رہا پھر جب ریولوشن آیا تو انقلاب کے بعد جو ہے اس کو بھاگ جانا پڑا اور یہ وہاں سے بھاگ کے میکسیکو چلا گیا بعد میں پھر علاج کے لیے امریکہ مانے جاتا ہے کیا آگیا اس طوران اب یہ جو رزا شاہ پہلوی ہیں اب ان کو حکومت کیوں چھوڑنی پڑی اگر آپ یہاں پہ تھوڑا سا بات کریں تو اس ٹائم پہ یعنی کہ انیس سو پچیس کے ٹائم پہ یا نائنٹین جو سنچری تھی اس ٹائم پہ جو انگریز جو تھے انگریز اپنا انفلنس بڑھانا چاہ رہے تھے ایران کے اندر ایک سائٹ پہ انگریز تھے اور دوسری سائٹ پہ جو رشیانز تھے وہ اپنا انفلنس بڑھانا چاہ رہے تھے دونوں ہی چاہ رہے تھے کہ ان کا انفلنس بڑھے کیونکہ ایران جو ہے وہ آہستہ آہستہ پورفل ہوتا جا رہا تھا کیونکہ سوشو اکنومک ریفارمز جو رضا شاہ پہلوی نے انٹروڈیوس کروائی تھی وہ کافی زیادہ اچھی تھی اور کافی فاسٹ تھی گو کہ ان کا جو آرٹوکریٹک رول کا طریقہ تھا وہ عوام کو پسند نہیں تھا ہرگز اور خاص کر کے جو ویسٹرن انٹرس بہت زیادہ تھے کیونکہ ریشیا بھی اب وہاں پہ اور خاص کر کے انگریزوں کو بہت زیادہ مانتے تھے تو ان کے ساتھ اٹنا بیٹنا زیادہ تھا ان کا اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے اس کو برا مانتے تھے اس وجہ سے وہ رضا شاہ پہلوی کے خلاف تھے تو انگریز اور جو ریشنز ہیں یہ دونوں ہی چاہتے تھے کہ مارڈرن ایران جو ہے جو ایران جو بہت فاصلی جو ترقی کر رہا ہے اس کی ترقی کو روکا جائے اس لیے انہوں نے ایک چھوٹی سی وار کی یا ایک آپریشن کیا نائنٹین فورٹی ون کے اندر بریٹش اور ریشنز نے مل کے یہ آپریشن کیا جس میں جو ہے پھر اٹی اینڈ یہ ہوا کہ رضا شاہ پہلوی کو وہاں سے چھوڑنی پڑی اپنی گدی اور انہوں نے جو ہے یعنی انگریزوں نے اور ریشنز نے جو ہے ایک معایدہ کیا رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کے ساتھ محمد شاہ پہلوی کے بھئی تم اگر اقدار میں آوگے تو ہماری بات مانوگے تو اس نے پھر اس کے اوپر کہ بھئی ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانوں گا تو یہ حکومت میں بیٹھا انیس سو اکتالیس میں اس کا مطلب پھر یہ بلکل جو ہے ایک پپٹ کی طرح انگریزوں کے پپٹ کی طرح ریشنز کے پپٹ کی طرح حکومت پہ بیٹھا تو جس سے عوام میں اور زیادہ جو ہے وہ غصہ پیدا ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا جی کہ اسلامی ریولوشن آ گیا اور اسلامی ریولوشن کس پہ تھا انٹی ایمپیریلزم کے خلاف یہ جو بادشاہت چلی آ رہی تھی صدیوں سے ایران کے اندر اس کے خلاف ایک ریولوشن آیا کہ بھئی اب بہت ہو چکا بار بار بادشاہ 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 عوام جو ہے اصل ملک تو عوام کا ہے تو عوام کو آپ پوچھ ہی نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ ریولوشنز کے اوپر آیا اور ریولوشن کے جو لیڈر تھے وہ کون تھے جی آیت اللہ خمینی جو ہے یہ اس کے آیت اللہ رو اللہ خمینین کا پورا نام ہے یہ جو ہے یہ آپ کو پکچر دکھائی دے رہی ہے یہ ریولوشنز لیڈر تھے ان کے ٹھیک ہے اور چودہ سال جو ہے یہ ایکزائل میں انہوں نے گزارے فرانس کے اندر اور اس کے بعد یہ وہاں سے واپس آئے کیونکہ یہ اس سے پہلے بھی یعنی 1964 کے اندر جو ہے انہیں ملک بدر کیا گیا دو سال پہلے 1962 میں انہیں جو ہے وہ قید کیا گیا پہلے اور دو سال قید میں رہے اور اس کے بعد جو ہے انہیں ملک بدر کر دیا کیونکہ ان کی بہت زیادہ پاپولیریٹی تھی بہت ہی زیادہ پاپولیریٹی تھی یعنی کہ جس کی کوئی لیمٹ آپ نہیں مان سکتے اتنی زیادہ پاپولیریٹی تھی اور یہ بہت زیادہ پرابلم تھے بادشاہ کے لیے تو جس وجہ سے جو ہے پھر انہیں ایکزائل میں بھیجا گیا تو اب یہ انتظار کرتے رہے کہ کب ٹھیک موقع آئے کب جو ہے عوام کمپلیٹلی جو ہے وہ بادشاہ کے خلاف دکھ لیں تو اس میں پھر 1978 کے اندر جو ہے جب فوج کے اندر بغاوت ہو گئی فوج نے بغاوت کر دی کہ بادشاہ کے خلاف وہ باغی ہو گئے تو نتیجے کے طور پر امام خونی کو موقع ملا اور 1979 کے اندر وہ واپس آئے اور بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی اور اس کے بعد کیا ہے جی اس کے بعد پھر مارڈن ایران جو ہے اس کی بنیاد رکھ دی گئی ایون پھر بھی 1982 تک جو ہے یہ قتل و غارت کے سلسلہ وہاں پہ جاری رہا کیونکہ جو بادشاہ کے ماننے والے تھے ان کے بیچ میں اور جو مارڈن تھے ان کے بیچ میں کافی جو ہے وہ یہ ایشو چلتا رہا لیکن ایکچولی میں بہت بڑے سپورٹر جو تھے وہ امام خونی کے موجود تھے جو کہ شیعہ سیکٹ کے اوپر اپنی جان دینے کو بھی تیار تھے امام خونی کے لیے تو اس کے بعد جو ہے پھر ریفارمز کا ایک سلسلہ لائے گیا کہ اب وہ جو پرانا ایران تھا جو کہ ایکچولی میں پپٹ تھا جو کہ ریفارمز کا یا جو انگریز تھے یا امریکنز کا ان کا پپٹ کے طور پر کام کر رہے تھے بہت زیادہ انفلوینس تھا تو اب اس کو چینج کر کے اسلامی ڈیموکریٹک ایران جو ہے اس کو بنایا گیا اور ریفارمز کا ایک سلسلہ جو ہے وہ وہاں پہ سٹارٹ ہوا آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں کونسٹیٹیوشنل فیچرز کی یعنی کہ جو ایران ہے اس کا جو آئین بنایا گیا جو موڈرن آئین بنا جو ریفارمز کے بعد بنا نائنٹین سیونٹی نائن کے بعد تو اس کے جو کی فیچرز تھے وہ کیا تھے آپ یہاں پہ یہ دیکھئے درہا پکچر دیکھئے ایک صرف پوٹریٹ اٹھایا ہوا ہے اور ساتھ میں پبلک جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے اس ریفارمز کے اندر اس انقلاب کے اندر جو کہ امام خمینی کو مانتی ہے ایون آج بھی جو ہے امام خمینی کو آپ دیکھیں پاکستان کے اندر کتنے بڑے فالورز ہیں ان کا پورا ایک سلسلہ ہے شیائزم کے اندر اور ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ مانا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ ایران کا سلسلہ یہ ہے کہ جو بھی ان کا ہیڈ ہے جو امام ہوتا ہے وہ پورے کے پورے ملک کا مذہب کا ایک قسم کا شیعہ مذہب کا امام ہے تو اس لیے وہ اس کے لیے جو ہے کوئی قربانی دینے سے طریق نہیں کرتے سب سے پہلے اگر کانسٹریشنل فیچر کی بات کی جائے تو اس کا جو پریامبل ہے یعنی جو افتتائیہ ہے اگر اس کی بات کی جائے تو افتتائیہ میں ریولوشن کو جو ہے وہ بتایا گیا اور ریولوشن کے پرپس کو بتایا گیا کہ بھئی جو انقلاب تھا وہ کیوں آیا دیکھیں کانسٹریشن سٹارٹ کیسے ہوتا ہے کانسٹریشن ایسے سٹارٹ ہوتا ہے کہ دیکھو بھئی ہم نے یہ جو نیا کانسٹریشن ہے جو 1979 میں بنایا کیوں بنایا تو اس کیوں کا آنسر کیا ہے اس لیے کہ ہم ایران کو اسلامی بنا سکیں یعنی اسلام کو یہاں پہ لے کے آ سکیں اس کا مطلب ریولوشن کا پرپس کیا تھا اسلامی ایران یا بادشاہت کے خلاف تو اس کا مطلب اب نہ تو وہاں بادشاہت ہوگی نہ اسلام سے ہٹ کے کوئی بات ہوگی تو اس کا مطلب پریامبل میں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ اب جو کانسٹریشن ہے وہ اسی کے ایک آرڈنگلی بنے گا ٹھیک ہو گیا 3 ڈیسمبر 1979 جو ہے پھر اس کو ایڈاپٹ کیا گیا ریفرینڈم کے بعد یعنی عوام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو ایکسپٹ ہے یہ کانسٹریشن جو بنایا گیا تو عوام تو پہلے ان کے ساتھ تھی تو اس کے نتیجے کے طور پر کیا ہوا جی 3 ڈیسمبر کو یہ لاغو ہو گیا ہیڈ آف دی سٹیٹ جو ہے اس کو کہا گیا جی سپریم لیڈر کہا گیا پہلے جو تھا ایران کے اندر وہ کیا تھا بادشاہ تھا لیکن اب بادشاہ ریپلیس ہو گیا ہیڈ آف دی سٹیٹ کے ساتھ یا سپریم لیڈر کے ساتھ اب یہ جو سپریم لیڈر ہے یہ سپریم لیڈر ایکچولی میں مذہب کا بھی اور سیاست کا بھی دونوں کا جو ہے یعنی مذہب کا بھی ہیڈ ہے اور سیاست کا بھی ہیڈ ہے اوورال پورے پورے ایران کا ہر طرح سے جو ہے یہ ہیڈ ہے سپریم لیڈر جس کے اندر ریاست کو دیا گیا ریٹن کانسٹیٹوشن ہے ون سیونٹی فائیو آرٹیکلز ہیں فورٹین چپٹرز ہیں اسلامک کانسٹیٹوشن ہے اب اس لئے اسلام کے نام پہ بنا ریولوشن کے اوپر تو اسلامک کانسٹیٹوشن ہیں اور فنڈمنٹل رائٹس جو ہیں جتنے بھی اسلام کے جو رائٹس ہیں ہر ایک شخص کے لیے وہی فنڈمنٹل رائٹس ہیں یہاں پہ یونیٹیری فارم آگ گورنمنٹ ہے کیونکہ وہاں پہ یہ چاہیے تھا اس ٹائم پہ یونیٹیری کا مطلب آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وحدانی ریاست یعنی کہ وہاں پہ آزادی جو صوبے ہیں ان کو آزادی حاصل نہیں بلکہ ایک ہی کانسٹیٹوشن جو ہے وہ چلے گا ایک ہی ریسزم ہے وہاں پہ اور پریزیڈنشل جو ہے وہ فارم آف گورنمنٹ بنائی گئی ریپبلکن ہے ریپبلکن کا مطلب جو ہیڈ آف تی سٹیٹ ہے وہ جو ہے صدر جو ہوگا وہ کیا کرے گا جی ہیڈ آف تی گورنمنٹ جو ہے اس کو ووڈ کے تھوڑ الیکٹ کیا جائے گا اچھا ڈموکریٹک ہے اچھا لیڈرشپ کا ایک جو پورے کے پورا محکمہ بنا دیا گیا دل لیڈرشپ کونسل جس کو کہا گیا وہ موجود ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہے اسلامی پوائنٹ آف یو سے جیسے کہ پورے کے پورا سسٹم ہے اچھا فریڈم آف میڈیا ہے میڈیا کو مکمل آزادی ہے اکاؤنٹیبلیٹی ہے احتساب کوئی بھی کسی بھی ہوتے بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس کا احتساب ہوگا سپریم کونسل فر نیشنل سیکیورٹی موجود ہے اور اسی طرح سے نیشنل سوورینٹی جو ہے وہ گاڈ یعنی حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے اب یہی جو ہے ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر اور اسلامک ڈیموکریسی جو ہے اس کے اندر ایک فرق ہے کہ اسلام کے اندر جو سپریم پاور ہے وہ لوگ نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حقیقت اللہ کی ہے اور نیچے جو حکومت کرنے والے ہیں وہ نائب ہیں یہی پاکستان کے اندر بھی ہے بلکل ایران کے اندر بھی ایسے ہی ہے لیکن ترکی کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ترکی کے اندر بہاں پہ جو سوورینٹی ہے گو کہ وہ کیونکہ ہے تو مسلمان بہاں پہ لیکن مذہب کوئی بھی ڈیکلیئر نہیں کی آواز واجہ سے وہ پیپل بہاں پہ جو ہیں وہ پاورفول ہے موسٹ پاورفول ویسٹ کے اندر یا ترکی کے اندر سپریشن آف پاورز ہیں یعنی ایکزیکٹیو جو ہے وہ جوڈیشری جو ہے اور لیجسلیٹ جو ہے یہ ایک دوسرے سے جدہ جدہ ہیں اور سپریٹ ہو کے کام کریں گی ریفرینڈم کا ایک سلسلہ ہے کہ جب بھی کوئی بات ہے تو عوام سے پوچھنی ہے اسلامی نیچر کا ہے سارے کا سارا کانسٹیوشن کیونکہ ریولیشن کے اوپر بیس کرتا ہے انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی جو ہے اس سے پہلے کیونکہ ہم نے دیکھا جو بریٹش جو تھے یعنی یوکے کا اور یویسے کا بہت زیادہ انفلینس تھا اور ریشیہ کا انفلینس تھا تو آج بھی ریشیہ کا خیر کچھ نہ کچھ انفلینس موجود ہے وہاں پہ پروسی ہونے کی وجہ سے تو یہاں پہ اس ٹائم پہ انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی نہیں تھی کیونکہ جو جھکاؤ تھا ایران کا وہ یوکے کی طرف ہی سب سے زیادہ تھا لیکن اس کے بعد پھر انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی 1989 میں جو ہے وہ ایمینڈمنٹ کی گئی ایک ترمیم کی گئی جس کے تھو جو پی ایم جو تھا پرائم نیسٹر صاحب جو تھے یعنی وزیر آزم کا جو عہدہ تھا اس کو ختم کر دیا گیا انیس سو انتر کے اندر اور اسلامی کے ریولوشنری گارڈ کوپس جو ہے ان کو انٹرڈیوز کروایا گیا ایک تو وہ آرمی ہے جو آرمی جو ہے ہر ملکی ہوتی ہے جس کا کام کیا ہے جی بورڈرز کی یا سرحدوں کی حفاظت کرنا دوسری وہ آرمی بنائی گئی جو کہ انقلاب کے بعد آئی اور اس آرمی کا صرف صرف کام کیا ہے کہ جو موڈرن ایران ہے موڈرن ایران کا مطلب یا ریولوشنس ایران جو ہے انقلابی ایران اس کی حفاظت کرنا اس کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا نہیں بلکہ یہ جو آرمی ہے یہ سپورٹ کرے گی موڈرن جو سٹرکچر ہے ایران کا اس کو اور یہ صرف اس کے لیے کام کرے گی جس کو اسلامی ریولوشنری گارڈز کوپس کہا گیا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سپریم لیڈر آف ایران کی سب سے جو ٹاپ کا عوضہ ہے ایران میں وہ کیا ہے جی وہ سپریم لیڈر کا ہے سپریم لیڈر کا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سپریم لیڈر کے بعد جو ہے وہ گارڈین کونسل ہمیں دوسرے نمبر پر دکھائی دیتی ہے تھرڈ پر اگر ہم بات کریں تو ہمیں نظر آتے ہیں چلتا ہے لیکن یہ جو ٹاپ کے تین جو ہے یہ سارے کے سارے ساری پاور انہی کے پاس آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ آپ اس پکچر کے اندر بھی دیکھئے جو سپریم لیڈر ہے یہاں پہ جو سپریم لیڈر ہیں موجود ہیں اور یہ سب سے ٹاپ پہ ہیں ہر ایک کے اوپر یعنی پورے ایران کے ہر حوالے سے جو پورے کا پورا کنٹرول ہے وہ سارے کے سارا ان کا ہے اب دیکھئے جیسے کہ بہت سے ملے کے جہاں ہم نے بات کی پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ ہے تو وہاں پہ صدر کے پاس بہت زیادہ پاورز ہوتی ہیں جہاں پہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے وہاں پہ وزیراعظم کے پاس سارے کی ساری پاورز ہوتی ہیں لیکن ایران کے اندر ایک یونیک سسٹم ہے جو ریولیشن کے بعد آیا تو یہاں پہ سپریم لیڈر جو ہے پوائنٹ کیا گیا کیا سوچ کے کہ بھئی ہر شخص کو جو ہے وہ رہنمائی چاہیے ہوتی ہے آگے بڑھنے کے لیے اسی وجہ سے ٹیچنگ سسٹم اور نبیوں کو بھیجا گیا تو اس کا مطلب جو لوگوں کو بھی رہنمائی چاہیے وہ امام دے گا امام کے طرح لوگوں کو رہنمائی ملے گی تو اس کا مطلب امام جو ہے وہ سپریم ہے امام کیا ہے سپریم ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ اسلام کے اندر خلیفہ کا کونسپٹ ہے تو بالکل ایران میں اسی طرح سے خلیفہ کو امام یعنی آپ کہہ لیں کہ خلیفہ تو نہیں اسے کہا جاتا انہیں امام کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ امام ہے اور سارے کا سارا کنٹرول ان کے پاس ہے اور ان کے نیچے یہ جو لوگ ہیں یہ ان کی مرضی سے ان کے ایک آرڈنگلی کام کریں جو فائنل ڈسیئنس ہیں وہ امام کا ہی ہوگا یا سپریم جو لیڈر ہے انہی کا ہوگا اب دیکھیں یہاں پہ سپریم لیڈر کے اگر بات کریں تو ساری تھورٹی انہی کے پاس ہوگی اور امام خمینی اور اس کے بعد جو علی خمینی یعنی کہ ابھی تک صرف دو جو ہے وہ سپریم لیڈر زنان کے اندر بنے یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے کہ امام خمینی جب ایٹین نائنٹین ایٹی نائن کے اندر جب ان کی وفات ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ علی خمینی بنے اور ابھی تک جو ہے وہ علی خمینی ہی موجود ہیں ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے یہ ٹھیک ہے ہیڈ آف دی سٹیٹ ہر حوالے سے اب ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے تو میں نے پیچھے بھی آپ کو اتایا کہ مذہب جو ہے اس کے اوپر بھی ان کا فتوہ ہے پورے کا پورا کنٹرول ہے اور جو سیاست ہے ملک کے اندر جو نظام ہے اس کے اوپر بھی ان کا ہولڈ ہے پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس ٹاپ آثورٹی ہے امام کے پاس امام یا خلیفہ کے پاس وزیراعظم کے پاس لیکن جو صدر یا وزیراعظم کے پاس جو پاور ہوتی ہے وہ سارے کی ساری پاور کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگلی ہوتی ہے لیکن جو پاور خلافت کے پاس ہے یا خلیفہ کے پاس ہے یا خلیفہ کے اکارڈنگلی امام کے اگر ہم بات کریں تو وہ پاور کسی بھی آئین کے تھروں جو ہے وہ بتائی نہیں جا سکتی میری بات کو سمجھ رہے ہیں کیونکہ یہ جو ہے جسے امام مانتے ہیں جیسے خلیفہ ہیں ہم بات کرتے ہیں جی چار خلیفہ کی تو اب جب ہم چار خلیفہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے تو وہ پورے کا پورا ایک سلسلہ ہے کہ ان کی پاورز پر کتنی زیادہ ہوں گی بلکل ویسی ہی ریسپیکٹ جو ہے یہاں پہ امام کو حاصل ہے تو اس کا مطلب ان کی پاورز صدر وزیراعظم سے بھی اوپر ہیں کہ وہ جو ایک law کے اندر موجود ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ہیں اس لیے ہر فیصلہ انہی کا ہے ایکزیکٹی پاورز ہیں لیجسلیٹی پاورز ہیں جوڈیشل پاورز ہیں اپوائنٹمنٹس سارے کے سارے جتنی بھی ہیں وہ ان کے کنسرنٹس سے ہیں ملٹری ہیڈز یہ اپوائنٹ کرتے ہیں امبیسیڈرز یہ اپوائنٹ کرتے ہیں منسٹرز یہ اپوائنٹ کرتے ہیں جوڈیشلی ان کی اپوائنٹمنٹس سے ہیں فائنانشل ڈسینز ان کے ہیں فورن پالیسی جتنی ہے وہ سارے کے سارے یہ تیہ کرتے ہیں اور نیشنل پلیننگ جو ہے وہ سارے کے سارے ان کے انڈر ہیں اب ایسا نہیں کہ ہر ایک میں یہ جو ہے وہ خود یہ پوائنٹ کرتے جا رہے ہیں ظاہری بات ہے اب صدر یہاں پہ جو ہے اپنا رول پلے کر رہا ہے لیکن ایکچولی میں ایک قسم کی ویٹو پاور ان کے پاس ہے اگر ان کو اعتراض ہے کسی کے اوپر تو وہ وہاں پہ موجود نہیں ہو سکتا کیونکہ جو ریولوشنری گارڈز ہیں ٹھیک ہے جو کوپس ہیں انقلابی جو گارڈ ہیں تو ان کا کام ہی یہ ہے کہ اب جن کے اوپر انہیں اعتراض ہوگا وہ انہیں جو گارڈز ہیں وہ انہیں پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے کیونکہ گارڈز بھی سمجھتے ہیں کہ ہیڈ آف دی سٹیٹ کون ہے اور کس کی ماننی ہے ٹھیک ہے ایون صدر کے اوپر ہے صدر کو جیل میں ڈال دیں گے یہاں پہ ایران کے اندر ایسا سسٹم ہے آگے بڑھتے ہیں جی بات کرتے ہیں گارڈین کونسل کی گارڈین کونسل کی یا رہنما ایک کونسل جو ہے اس کو آپ کہہ لے رہنما کونسل تو یہ جو رہنما کونسل ہے یہ ایکچولی میں ہے کیا اب جیسے میں نے کہا امام سب سے سپریم ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے اوپر امام ہے سپریم لیڈر ہے اب سپریم لیڈر کے بعد کیا ہے جی سپریم لیڈر کے بعد یہاں پہ گارڈین کونسل ہے گارڈین کونسل اور اس کے نیچے کیا ہے صدر صاحب ہیں اب ملک جتنے ٹاپ کے ڈیسینز ہیں وہ یہ گارڈین کونسل لے گی اب گارڈین کونسل سے کنسلٹ کیا جائے گا گو کہ میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر بھی امام موجود ہیں لیکن کیونکہ یہ ایکسپرٹ لوگ ہیں تو ان سے جو ہے اب ہمیشہ رائے لی جاتی ہے مشورہ لیا جاتا ہے اپوائنٹمنٹس کے اندر اور باقی جتنے معاملات ہیں ملک کے چلانے کے لیے پکچر کے اندر دیکھئے تو یہ جو ہے یہ گارڈین کونسل موجود ہے جو کہ امام اور صدر کے بیچے موجود ہے اور یہ ان کو ہیلپ کر رہی ہے ایکچلی میں اس کا کام ہی جو ہے وہ ہیلپ کرنے کا ہے ایسا نہیں کہ یہ اس کو جو ہے وہ اوورٹیک کرے گی اس کو اوورٹیک کرے گی اس کا مطلب ہی رہنمائی دینا ہے لیگل اور شریعت کے مسائل کے اندر جو ہے وہ رہنمائی دینا ہے یہ اسی پرپس کے لیے بنائے گی بارہ ممبرز ہیں اس کے چھے اور چھے یعنی کہ چھے جو ہے وہ علماء ہیں اس کے اندر اور ایسے علماء ہیں جو کرنٹ افیرز کے بہت زیادہ ماسٹر ہیں کرنٹ افیرز کا مطلب کیا ہے جو حالات حضرہ جن کو جو ہے وہ کمپلیٹلی پتا ہے اور چھے جیوریسٹ ہیں چھے قانون کے جو ہیں وہ ٹاپ لیول کے جو ہے وہ عالم ہیں اور اسلامک لاہ کے بہت بڑے عالم ہیں اور یہ جو ہے ان کو اسمبلی اپوائنٹ کرتی ہے چھے کو جو ہے وہ لیڈشپ اپوائنٹ کرتی ہے یعنی کہ امام اپوائنٹ کرے گا جو کہ مذہب کی طرف سے ہوں گے اور چھے جو ہے جن کو اسمبلی جو ہے جو اسمبلی الیکٹ ہو گیا یا عوام سے وہ اسمبلی جو ہے چھے وہ ایکسپرٹ لوگ جو ہے ان کو اناؤنس کرے گی تو یہ بارہ لوگ یہاں پہ گارڈین کونسل کے اندر موجود ہوتے ہیں جو کہ مشورہ دیتے ہیں اور بیجورٹی جس میں ہوگی وہ اڈیسین لیا جائے گا اور ان کی ٹرم جو ہے وہ سکسی اٹھ کی ٹرم ہوتی ہے چھے سال کی اور آدھے جو ممبرز ہیں وہ تین سال کے بعد چینج ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں یہ ہمیشہ ایک سلسلہ جس طرح آپ کہہ لیں سینٹ جس طرح ہوتی ہے اب جیسے پاکستان کے در سینٹ ہے یا دنیا کے در سینٹ ہے تو سینٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدھے ممبرز جو ہیں ون تھرڈ ممبرز کہہ لیں وہ دھائی سال یا تین سال کے بعد چینج ہو جاتے ہیں اور پھر نئے آ جاتے ہیں اس کی جگہ تو بلکل یہاں پہ سینٹرز دو ہیں اس کے بات کرتے ہیں پاور اور فنکشنز کی جو پاور اور فنکشنز ہیں وہ کیا ہیں تو اس میں پاور اور فنکشنز میں سب سے پہلے کیا ہے جی ریویو آف لیجسلیشن ہے یعنی جو بھی اسمبلی جو ہے ایران کی جو اسمبلی ہے اس نے جو بھی قانون پاس کیا ہے جو بھی لیجسلیشن پاس کیا ہے اس کا ریویو کرے گی کہ کیا یہ قانون بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے ان کے پاس یہ اثورٹی ہے کہ یہ ویٹو کر سکے اس قانون کو کیونکہ اب یہ ایکسپرٹ ہیں تو ایکسپرٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ چنے وے بارہ لوگ ہیں جو پورے ایران سے چنے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مانتے ہیں کہ یہ اقارڈنگ ٹو شریعہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر اقارڈنگ ٹو شریعہ نہیں یا اقارڈنگ ٹو لاو نہیں اسلامیق لاو دیکھیں گے کس طرح سے رولنگ ہو رہی اور کیا پروسیجر فالو ہو رہے اچھا ایتھارٹیٹیو انٹرپیٹیشن یہ جو قانون ہے اس کی ایتھارٹیٹیو انٹرپیٹیشن ان کے پاس اختیار ہے کہ یہ اس کو جو ہے وہ انٹرپیٹ کر سکیں اس کے اندر کوئی ترمیم کرنی ہو اس کو چینج کر سکیں یہ پورے کا پورا اس طرح کا سلسلہ ہے اس کے بعد جو ہے الیکٹوریل ایتھارٹی ہے جو پورے کا پورا الیکشن کا پروسس ہے چاہے صدر کے الیکشنز ہیں چاہے اسمبلی کے الیکشنز ہیں وہ سارے کے سارے ان کے انڈر ہیں یہاں تک کہ جو سکروٹنی ہے وہ سکروٹنی بھی یہ اسمبلی کرتی ہے یہ جو ایکسپورٹ ہے گارڈین ایکسپورٹ یہ کرتی ہے کہ اگر دو سو لوگ ہیں انہوں نے اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں سببنٹ کروائیں ہیں الیکشنز کے لیے کہ ہم نے الیکشنز لڑنے ہیں تو ان کی سکروٹنی کی جائے گی جیسے پاکستان کے اندر ہم کہتے ہیں آرٹیکل 62 اور 63 کہ کیا یہ 62 63 پہ پورا اترتا ہے کیا اس بندے کو کلمہ آتا ہے نماز آتی ہے جو ہے نا پورے کو پورا اسلام یعنی فالو کرتا ہے کہ نہیں کرتا ٹھیک ہے تو وہاں پہ تو یہ بہت سٹرکلی جو ہے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اسلام کے اوپر پورا اترتا ہے اسلام کے اکارڈنگ لیے لیڈر بننے کی قابل ہے یا نہیں ہے پھر سپرویون آف الیکشنز ہے جتنے بھی الیکشنز ہوں گے جیسے یہاں پہ اگر سینیٹ کے اندر الیکشن ہو رہا ہے یا پارلیمنٹ کے اندر الیکشن ہو رہا ہے تو وہاں پہ الیکشنز ہوں گے تو یہ ان کی سپرویون بھی کریں گے لوکل الیکشنز کی بھی اور اس طرح سے صدر کے اگر الیکشنز ہو رہے ہیں تو ان کی جو ہے یہ پوری کیا کریں گے سپرویون کریں گے ہر الیکشنز جو وہاں پہ ٹاپ لیول کے اوپر ہو رہے ہیں پھر بات کرتے ہیں جی ایرانگین پریزیڈنٹ کی کہ جو صدر صاحب ہیں ایران کے اندر ان کی بات کرتے ہیں تو اب جیسے کہ دوسرے مالک کے اندر ہم دیکھا کہ صدارتی نظام وہاں پہ موجود ہے تو وہاں پہ صدر کے پاس پاورز ہیں تو جہاں پہ میں پہلے ہی آپ کو کلیر کر چکا ہوں کہ ساری پاورز جو ہیں وہ امام کے پاس ہیں یا پھر آپ کہہ لیں کہ وہ سپریم لیڈر کے پاس ہیں تو لیڈر کے پاس ہیں تو اس کا مطلب جو صدر ہے ان کے پاس جو پاورز ہیں وہ ان کے اکورڈنگلی ان کے بتائے ہوئے جس طرح سے یہ جو ہے وہ بتا رہے ہوں تو اسی طرح سے ان کو پریکٹس کر رہے ہیں اندر وائز ان کی جو ہے سپریٹ جو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ پاورفول ہیں دوسرے مالک میں نے جس طرح صدارتی نظام ہے ویسا ان کے پاس ویسی پاورز نہیں ہیڈ آف تی گورنمنٹ ہے نارملی ہیڈ آف تی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا پارلیمنٹ کے تھو جب آتا ہے تو وزریعظم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ صدر صاحب ہے ٹرم جو ہے ان کی چار سال کی ہے اور اٹھارہ سال کم سے کم ایج ہونی چاہیے اس کے بعد آپ اوپر جو ہے وہ بن سکتے ہیں اچھا جی اپروول کس کی ہوگی گارڈین کونسل کی جنہیں جو بھی صدر بنے گا اس کو جو ہے وہ گارڈین کونسل میں پہلے کلیر کر چکا اور سکرورٹی جو ہے وہ گارڈین کونسل ہی کرے گی کہ وہ بننے کے اہل ہے یا نہیں ڈائریکٹ الیکشنز ہوں گے یعنی عوام ڈائریکٹلی ووٹ ڈے سکی گے اور ون ٹائم ریالیکٹ ہو سکتا ہے یعنی کہ دو دفعہ جو ہے وہ مسلسل کا ایک سلسلہ چل سکتا ہے پاور اور فنکشنز کی بات کریں تو سیکنڈ جو ہے وہ لیڈر کے بعد سب سے زیادہ جو آثورٹی ہے وہ کس کی ہے جی وہ صدر صاحب کی ملک کے اندر سیکنڈ ہے ایگزیکٹی پاورز ہیں لیجسلیٹی پاورز ہیں وزرز جتنے بھی ہیں سارے کے سارے دوسرے کنٹریز کے کہیں آگے بیچے وہ سارے کے سارے وزرز صدر صاحب کرتے ہیں اچھا اپوائنٹمنٹ آف وائس پریزیڈنٹ بھی جو ہے وہ صدر صاحب کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ سارے کے سارے اپوائنٹمنٹس یا جتنے بھی پاورز ہو رہے ہیں آپ ہرگز یہاں نہ بھولیے گا کہ اس میں امام کو شامل نہیں کیا جاتا ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہاں پہ ان کا کنسنٹ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ٹریٹیز جتنی ہے وہ سارے کے سارے سائن کرتے ہیں اس کے علاوہ جی ہیڈ آف نیشنل سیکیورٹی کونسل ہیں اور اسی طرح سے ہیڈ آف کونسل آف منسٹرز ہیں یعنی کہ جو کونسل کی منسٹرز ہیں یا کیبنٹ جس کو ہم کہتے ہیں تو کیبنٹ کے جو ہے یہ ہیڈ بھی ہیں تو اس کا مطلب کیبنٹ بھی جتنے کام کری اس کے بھی رسپونسبل یہ ہیں تو یہ صدر صاحب کی پاورز ہیں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اسلامی کنسلٹیٹیو اسمبلی کی تو اسلامی کنسلٹیٹیو اسمبلی ہے یعنی ایران کے اندر جو اسمبلی ہے جس کو ہم پارلیمنٹ کہہ سکتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی کیا کیا پاورز ہیں تو اس میں دو سو نوے ممبر ہیں سب سے پہلے اور فور ایئر ان کی ٹرمز ہے اور ڈائریکٹ الیکشنز ہیں ڈائریکٹلی جو ہے وہ الیکٹ ہو گیا آتے ہیں اور جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سکروٹنی جو ہے وہ گارڈین کونسل کرے گی ایک ایک ممبر کی تو اس کے بعد وہ یہاں پہ آکے بیٹھ سکے گا دروائیز ایسا پاسیول نہیں بغیر سکروٹنی کے پاور اور فنکشنز کی بات کی جائے تو لاو میکنگ پارلیمنٹ کا سب سے امپورٹن کام لاو میکنگ ہے اور لاو میکنگ میں میں نے آپ کو جیسے کہا کہ فائنل ڈسین گارڈین کونسل ہے اس کا مطلب جو ہے وہ اسلام کے ایک آرڈنگی جو ہے وہ لاوز بنانے ہیں ڈیبیٹس ہوگی بلز کے اوپر جتنے بھی بل پاس ہوئے ہیں یا پاس کرنے ہیں اچھا جی ڈیبیٹ ہوگی ٹیٹیز کے اوپر جتنے بھی ٹیٹیز سائن ہوئی ہیں دوستے اور مالک کے ساتھ ان کے اوپر جو ہے وہ سارے کے سارے ڈیبیٹ یہاں پہ اسمبلی کے اندر ہوگی وہی ساری پاور جو کہ پارلیمنٹ کے پاس ہوتی ہیں دوستے اور مالک کے اندر وہی پاورز ہیں اچھا کمیٹی کی ممبرشپ جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے انویسٹیگیشن کی پاور ہے کہ کسی کے خلاف بھی انویسٹیگیشن کروانی ہو اگر کسی ڈیپارٹمنٹ کے خلاف تو یہ کروا سکتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی جوڈیشری کی ایران کے اندر جو ہے وہ عدلیہ جو ہے اس کا کیا سرکچر ہے تو سب سے پہلے عدلیہ انڈیپینڈنڈ ہے اور صحیح معنوں میں یہاں پہ انڈیپینڈنڈ ہے کیونکہ اسلامیک سسٹم ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اسلام تو ایسا ہے کہ جب حضرت عمر سے بھی پوچھا جائے کہ بھائی آپ کا کسی کا بھی ایک چادر سے جو ہے وہ کپڑے نہیں بنے تو آپ کے کیسے بنے تو وہ بھی جواب دیں ہیں اور خلیفہ جو ہیں ہوتے ہوئے بھی تو اسی طرح سے بالکل یہاں پہ بھی کیونکہ اسلامیک سسٹم ہے تو اس لیے انڈیپینڈنڈ ہے جوڈیشری بالکل اچھا اسلامیک شریعہ ہے اور اسلامی شریعہ کے اندر شیعہ جو اسلام ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے اور اس کے جو لوز ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے چیف جسٹس جو ہے جو ہیڈ ہے سپریم کورٹ کا اس کو چیف جسٹس کہا جاتا ہے یا پھے اس کو مجتحد کہا جاتا ہے نارملی ایران کے اندر اور اس کو یہ اپائنمنٹ کون کرتا ہے جی سپریم لیڈر جو ہے یا امام جو ہے وہ اس کی اپائنمنٹ کرتا ہے ٹرم جو ہے پانچ سال کی ہوتی ہے اب یہاں پہ جو ہے جوڈیشری کا ایک ڈیفرنس ہے کہ پانچ سال جو ہے ان کی میاد ہوگی سپریم کورٹ جو ہے یہ ہیڈ کورٹ ہے پورے کے پورے ملک کے اندر اور ملسٹر آف جسٹس جو ہے یہ بیچ میں کام کرے گا کس کے گورنمنٹ کے اور جوڈیشری کے یعنی گورنمنٹ اور جوڈیشری کے بیچ میں جو بریج ہے کہ بھئی جو بھی ایشوز آ رہے ہیں یا جو ایشوز لے کے جانے ہیں وہاں پہ ان سے کنسل کرنے کے لیے تو وہ سارے کا سارا ملسٹر آف جسٹس کے تھو ہوگا تو یہ پورے کا پورا سسٹم ہے جی ایران کا اور ایران کے پورے پورے سسٹم کا جس کو کافی کامپلیکس سسٹم کہا جاتا ہے اور یہ سارے کا سارا ڈیزائن ہوا 1979 کے ریولوشن کے بعد یعنی جو انقلاب آیا اس کے بعد تو یہاں پہ اس کو جو ہے وہ کلوز کرتے ہیں